لیکن کرینا ایسی نوبت آئی ہی کیوں کہ آپ کو اتنا مڑا قدم اٹھانا پڑا کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ سیف کا کیا ہوگا وہ تو بیچارے بلکل ٹوٹ ہی جائیں گے کیسے برداشت کریں گے سیف آپ کی جدائی ویسے کہیں نہ کہیں سیف خود بھی ذمہ دار ہیں اپنی سالت کے لیے اب دن بھر کرینا کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے تو یہ دن تو آنا ہی تھا اب اگر سیف یوں ہی دن رات کرینا کے پیچھے پیچھے لگے رہیں گے تو کرینا کرتی بھی گیا بیبو نے کر لی پریم پرتک گیا کہ اب وہ اپنے کریر پر زیادہ دھیان دے گی اور اب وہ اپنی لف لائف کے بارے میں بات نہیں کرے گی لیکن پچھلے سال چھوٹے نواب کی دیوان کی دیکھ کر ہمیں نہیں لگتا کہ کرینا آپ اپنی پرتک گیا میں کامیاب ہو پائیں گی سچ اسی طرح سیف ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑتے جہاں انہیں کرینا کا ساتھ ملے فلم کا پریمیر ہو یا کوئی پاتھی یا کوئی اوارڈ فنکشن دونوں ہمیشہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آئے اور دور کرینا جب بھی کسی اوارڈ فنکشن میں پرفارم کرتی ریہرسل سے لے کے پرفارمنس تک کرینا کو ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے چھوڑے ڈواب اور دور کرینا کی فلم گولمال کی ایک سانگ کی شوٹنگ کے دوران تو سیف نے لگاتار دو دن تک کرینا کے ساتھ سیٹ پر وقت بتایا جب وہ اپنا شورٹ دیتی تو سیف کی نظریں نا صرف کرینا پر جمی رہتی بلکہ ہر سین وہ بڑے دھیان سے دیکھتے اب اگر آپ ہر لمحہ کرینا کے سیٹ پر سوار رہیں گے تو زاہر ہے بیبو تنگ آہی جائیں گی مگر سیف کہاں ماننے والے اب سپنوں میں تو ٹھیک ہے چھوڑے ڈواب آپ تو پیرس تک پہنچ گئے جہاں کرینا ایک مشہور برانڈ کی فوٹو شوٹ کی لے گئی تھی یہی نہیں آئے دن آپ کرینا کو لے کر ہولیڈیز بھی مناتے رہتے ہیں کبھی جائپور تو کبھی ایپس اگر یوں ہی دن رات آپ کرینا کو لے کر ہولیڈے مناتے رہے تو وہ کام کب کریں گی اب آپ ہی کہیے چھوٹے نواب کرینا کی اس ریزولیشن کے لیے کون زیبادار ہے نہ آپ کرینا کی پیچھے اتنا بھاگتے اور نہ انہیں لینا پڑتا یہ ریزولیشن زائے ہے کہ جب کرینا نے اپنے کریئر کی خاتر لف لائف کو در کنار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو شادی تو بہت دور کی بات ہے کارینا کا اشارہ سمجھے سیف صاحب اور انہیں کچھ وقت کے لیے چھوٹ دیجے اکیلا جس سے وہ بھی اپنا کریئر سنبھال سکے اور آپ ہی امید ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہیں گے سلمہ کان زوم ممبای